ہمیں حوصلہ اور حمد دیتے ہیں کہ ہم بطور بقول شاعر کے کہ قتیل اسہ منافق نہیں دنیا میں کوئی اور قتیل اسہ منافق نہیں دنیا میں کوئی اور جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا آپ کا حوصلہ ہمیں بغاوت کی توفیق دیتا ہے اور حوصلہ دیتا ہے آپ ہی کی وجہ سے ہم نے ہر وقت مراد کی بغاوت کی ہے ہم نے ہر وقت تمام ان چیزوں کی بغاوت کی ہے جس میں لوگ اپنا ضمیر بیج دیتے ہیں اور آپ نے تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ نے آئین کا حلف نہ لیتے ہوئے بھی ہر وقت آئین کا تحفظ کیا ہے پارلیمنٹ کا تحفظ کیا ہے عدلیہ کا تحفظ کیا ہے اور سب سے بہتر عوام کے حقوق کا تحفظ کیا ہے ہمیں شرم آتی ہے کبھی کبھی کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے تحفظ مانگ رہے ہیں جو خود سوئے ہیں اس بار ایسے نہیں چلے گا بلکل بھی نہیں چلے گا اگر ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اگر ہم عدلیہ کے حقوق اور آئینی تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں تو جججس صاحبان آپ کو بھی بولنا ہوگا آپ کو بھی میدان میں آنا ہوگا اور وہ لوگ جو ہمیشہ پبلک کے پاس جا کے رونا روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پنڈی والوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا آج آپ کیا کر رہے ہو آپ نے جو ترمیم لانے کی کوشش کی ہے اسے میں ذاتی طور پر ذاتی طور پر میں اسے پارلیمانی مرشاللہ کا نام دیتا ہوں کہ وہ آپ ہمارے اوپر پرلیمانی مرشاللہ نافذ کر رہے ہیں پہلے اختیارات پیڈی والے استعمال کرتے تھے اب آپ چاہتے ہو کہ وہ اختیارات آپ استعمال کرو جو خواب آپ کا کبھی بھی بورا نہیں ہوگا اور یہ نائنصافی ہوگی میں شکوا کروں گا گو کہ ہم ان کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن یہی ججس صاحبان ان ججس صاحبان سے ہمیں یہ بھی شکوا ہے کہ ہمارے وکلا کے خلاف انہوں نے سیون ایٹی اے کی اف آئیاریں بھی لاؤچ کر رہی اور اس کو فیس بھی کر رہے ہیں اور اپنی ہی تشریح سیون ایٹی اے کی اپنی تشریح کے خلاف ہمیں سالوں سال خوار کی ہوا ہے لیکن ہم اپنی ذات کے لیے نہیں اس ملک کے لیے نکلے ہیں یہاں حکومت نے ایک اور تماشا لگایا ہوا ہے آپ اسلام آباد میں بیٹے ہوئے یا پنجاب میں بیٹے ہوئے ہیں ہمارے ساتھیوں کو شاید اس کے آدھرانک نہ ہو لیکن ہم بلوچستان میں کیا فیس کر رہے ہیں ہم خیبر پختوقہ میں کیا فیس کر رہے ہیں اس کا آپ کو انبازہ بھی نہیں تماشا لگایا ہوا ہے گورنمنٹ نے پرسوں پشاور آئی کورٹ نے ایک تنظیم پی ٹی ایم کے نام سے پشتون تحفظ مومنٹ جو نکلے وہ کیا مانگ رہے ہیں آپ سے آئین کا تحفظ آئین میں اس کو پروائیڈڈ شدہ حقوق مانگ رہے ہیں جھرگہ کرنے جا رہے ہیں صدیوں پر محیط تاریخ ہے جھرگے کی پشتونوں کے ساتھ جب بھی اچھا یا برا ہوتا ہے وہ جھرگے کی شکل میں اس کا فیصلہ کرتے ہیں پشاور آئی کورٹ نے انہیں اجازت دی اور گورنمنٹ کے پاس جب کوئی راستہ نہیں رہا تو اس کو کلادن تنظیم قرار دے دی ہے جی اس سے خطرہ ہے پچھلے چھ سال سے وہ بچے روڑوں پر بھر رہے ہیں انہوں نے تو آج تک کوئی دھمنا نہیں توڑا بلوچستان سے ایک بچی اٹھ کے یہاں اسلام آباد میں آکھ کے بیٹی آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا آپ کو شرم آنی چاہیے کہ میں بلوچستان سے یہاں کھڑا ہوں کہ اس آئین کی تحفظ کے لیے لڑ رہا ہوں جس نے نہ مجھے آج سے لے کر اٹھائیس تک کسی آرٹیکل کا حق بھی نہیں دیا لیکن میں پھر بھی بھر امید ہوں کہ یہ آئین مجھے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آئین نے پاکستان کو بھروں کے رکھا ہوا غداری کے تمکے آپ نے ہمارے اثروں پر سجائے ہوئے ہیں لیکن کام آپ غداروں والی کر رہے ہیں ہوش کے نہ خون لیں حکمران ہوش کے نہ خون لیں جتنا بولا جا رہا ہے معاملات اس سے گمبیر ہیں پاکستان کی عوام کو اور پاکستان بالخصوص پاکستان کے مقلہ کو اس طرف نہ دکھے لیں کہ پھر نہ آپ کے لیے واپسی کا راستہ ہو اور نہ ہمارے لیے واپسی کا راستہ ہو ترمیم کہو نا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے یہ ترمیم ہوتی رہتی ہے اللہ باک نے اپنی کتابوں میں ترمیم کی ہے چار کتابیں آخیر میں کلام پاک قرآن پاک بجوئے ہیں ترمیم ہوتی رہی ہے لیکن ترمیم انسانوں کی طرح ہوتی ہے پرسن سپیسیفک نہیں ہوتی ہے ترمیمات کے اندر کون نہیں ہوتے ہیں ترمیمات کے اندر اس عوام کے جس کے لیے آپ لوگ روڈوں میں نکلیتے کہ ووٹ کو عزت ہو اس ووٹ کو آپ یہ عزت دے رہے ہو کہ انہی لوگوں کو ذریعہ خوار کرنے کے لیے پھینک رہے ہو جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا وکلا کمیونٹی کبھی بھی اس میں نہ کپروائز کرے گی اور بلوچستان کی طرف سے بے فکر کر رہے ہیں بلوچستان کا ہر وقیل صفحہ اول میں کڑا ہو گئے اس کے لیے کہ انشاءاللہ ہم کسی صورت اس کو نہ قبول کریں گے اور نہ ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے چاہے اس کے لیے ہمیں جتنی بھی سزا آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے چھپن وکلا اس کے لیے شہید دیئے آٹھ اگس دوہزار سولہ کو ہم نے اپنی عوام کے آئینی تحفظ اپنے عوام کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے چھپن شہدہ دیئے آپ اس وڑا کا ڈالوں گے ہم نے اس آئین اور قانون کی تحفظ کے لیے کراچی میں زندہ وکلا جلنے کے لیے پیش کیے ہم نے سینے پیش کیے سر پیش کیے اور آپ اس کے ساتھ مزاق کر رہے ہو آپ نے اسے مزاق سمجھ لیے فل فور اعلان کرو اس سے پیچھے آٹھو اور تمام سٹیک ہورنرز کو اٹھا کے ان کو بلا کے بیٹھ جائے سر جوڑیں اگر یہ تمام اس کو متفقہ تسلیم کرتے ہیں ویل این گوڈ اگر نہیں کرتے تو پھر معذرت کے ساتھ جو تمغہ آپ نے پچھلے ستر سال سے ہمارے تمغے پہ ماتھے پہ سجایا ہوا ہے اس تمغے کے لیے آپ بھی تیار ہیں تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے میں اپنے عقابرین سے ملتمیس ہوں کہ جب بھی ہمارے عقابرین بلوچستان میں کنونشنز کی تسلسل میں جب بھی ہمیں حکم کریں گے ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور صفحے اول میں رہیں گے والسلام